موسیقی 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 تھے صدارت پیٹھانی کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر سشاند سنگھ راجکوت کا جو معاملہ تھا وہ کافی زیادہ حیران کر دینے والا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ سشاند کے پریبار کی طرف سے سشاند کو دھمکیاں مل رہی تھی اور کہ بھائی آپ اپنا بیان بدلی اور ریا کے خلاف بیان دیجئے اب ذرا سوچی جس پریبار کا بیٹا چلا گیا جن بہنوں کا بھائی چلا گیا وہ کسی پر دباب کیا بنائیں گے وہ تو صرف یہ جاننا چاہ موبی پولیس سے یا پورے دیش سے یا کوٹ سے یا سی بی آئی سے کی ہمارے سشاند کو آخر کیوں مارا گیا کیوں چوتیس سال کا یہ نوجوان ختم کر دیا گیا جو دھیرے دھیرے کامیابی کی بلندیوں کو چھوڑا تھا جو دھیرے دھیرے لوگوں کے لیے ایک مثال بن رہا تھا اس کے بعد سشاند کے ایک دوست کا سٹنگ آپریشن جو ہے حالی میں ریپبلک بھارت نے ٹی وی نے کیا ہے ریپبلک بھارت جو ہے بہت صحیح طریقے سے سشاند باملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس اسٹنگ آپریشن میں سشاند کے قریبی دوست نے کئی بڑے خلاصے کی انہوں نے صاف کہا کہ سشاند کی موت جو ہے وہ دیشہ سالیان کی موت سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سشاند اور دیشہ دونوں کا مرڈر کیا گیا ہے کچھ لوگوں نے دونوں کو ہی مارا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے دیشہ کو مارا گیا اس کے بعد سشاند کافی پریشان تھا جس کے بعد سشاند نے اپنے دوست سندیب سنگھ کو یہ بات بتائی سندیب سنگھ نے ریا اور ان کے گروپ کو یہ بات جا کر بتا دی کہ سشاند کو اس معاملے میں پتا چل چکا ہے سشاند میڈیا کے سامنے بڑا خلاصہ کرنے والے تھے علیکی وہ خلاصہ کیا ہے یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ کہاں جا رہا ہے کہ سشاند بہت جلدی میڈیا کانفرنس کرنے والے تھے پریش کانفرنس کر کے میڈیا کو بہت کچھ بتانے والے تھے تیشہ سالیان کی جب سیوسائیڈ ہوئی تھی تو اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا میں خبرے بھی چلی تھی سشاند سنگھ راجکوت کے نام کو زبردستی کچھ میڈیا ٹرائل کر کے آپ پر اشالہ گیا تھا ان کا نام اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ نوکروں کو جو ہے وہ چھٹی دے دی گئی تھی اور پھر نوکروں کو کچھ دیر کے لیے باہر کر دیا گیا تھا اور پھر سشاند کو مار دیا گیا اور بڑی ہی چطورائی کے ساتھ اور پھر وہ لوگ چپ چاپ وہاں سے نکل گئے یہ ایک اہم مدہ ہے اور جو کال ڈیٹیلز کی جو جانکاری سامنے آ رہی ہے یہاں پہ یہ ساپ پتہ لگ رہا ہے کہ سشاند کیس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے اور ممبئی پولیس پر سوال یا نشان ہم لگا رہے ہیں کہ ممبئی پولیس نے اپنی جانچ صحیح طریقے سے بلکل نہیں کی ہے ممبئی پولیس کے کمیشنر صاحب آتے ہیں اپنا جواب دیتے ہیں سشاند کے ماملے اور ان کے تکتیوں پر کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بیان ریکارڈ کر لیا ٹھیک ہے ماملہ ہائی پروفائل تھا ایک شخص جو آپ کے ممبئی شہر آتا ہے ہیرو بنتا ہے مہین نگری میں لوگوں کا دل جیتا ہے اس شخص کو مار دیا جاتا ہے یا پھر وہ سیوسائیڈ کرتا ہے اس کی بات شفصینہ کی طرف سے بیان آتا ہے کہ اس ماملے میں اب کچھ ہے ہی نہیں دراصل اس ماملے میں بہت کچھ ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے کئی ایسے بڑے چہرے ہیں یہ کئی لوگوں نے دعوت کیا ہے کہ وہ یہاں پر ماملے کو بچا رہے ہیں اور پھر سشاند ماملے میں اس کیس کو الگ موڑ دینا چاہ رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممبئی پولیس نے ثبوت کیوں مٹائے اس کا ممبئی پولیس نے ابھی تک جواب نہیں دیا اور جب سوال پوچھے جاتے ہیں کمشنر صاحب سے تو کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صرف دو سوالوں کو پوچھنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر پریس کانفرنس کرنے بیٹھے کیوں سوال یہ ہے اتنا بڑا ہائی پروفائل کے فیلس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار ان کے سشاند کو کیا ہوا وہ بڑا باپ جس کی پتری نہیں ہے اس کی تو آنکھوں کا وہ تارہ تھا ذرا سوچی ہمارے شاید پتہ یا بیٹے کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں ہوئی تو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن کےکے سنگھ صاحب کے درد کو محسوس کر کے دیکھئے جس نے اپنے جوان بیٹے کو کندے میں رکھ کے شمشان میں جا کر اسے جلایا ہوگا شاید اس سے بڑی پیڑا ہم نہیں جان سکتے نہیں سمجھ سکتے سشاند کی زندگی میں خالی پن تھا چلے مان بھی لیتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار تھے تو انکیتہ لوکنڈے کیا جھوڑ بول رہی ہیں جنہوں نے ریا سے زیادہ وقت سشاند کے ساتھ بٹھایا ان کے سٹرگلنگ ڈیس کو دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ دیرے دیرے اپنے پلانس کو بنا رہے تھے سشاند کوئی بے وکوف لڑکا نہیں تھا یہ بات ہر کوئی جانتا ہے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے یہ ایک انٹیلیجنٹ شخص تھا اور کہیں نہ کہیں سشاند سنگھ راج اود کی موت کی گتھی کسی بڑے شک سے جڑ رہی ہے یہ بات اب سامنے آ چکی ہے ریا چکروورتی اس ماملے میں پوری طرح فستے نظر آ رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سی بی آئی اس ماملے کی جانت بلکل نشپکش طریقے سے کرے گی کیونکہ ممبائی پولیس کو اب ابھی تک انہوں نے بہت بڑے بڑے گتھی چل جائی ہے لیکن سشاند کیس میں بلکل ڈیرہ روئی ہے مہاراج سرکار تو ہاتھی جوڑ لی جائن سے اور سنجر آؤت صاحب تو نہ ہی بولیں تو زیادہ بہتر ہے ان کو نیتا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے جب آپ ایک بڑے پتا کو انصاف نہیں دلا پائیں گے فلال اس خاص اپڈیٹ میں اتنا ہی آپ کی کیا رہا ہے سشاند ماملے کو لے کے ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں منشن کر کے ضرور بتائیے گا فلال اس اپڈیٹ میں اتنا ہی اور ہمارے چینل